شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام رحیلہ سلی ہے اور میں آپ کی اردو کی مولوان ہوں اور آپ کو جماعتور میں خوش آمدیر کہتی ہوں سبق سے پہلے آج ہی اچھی بات اپنے رب کی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر عدا کرتے رہو یارے بچوں آپ اپنے اردگرد نظر دڑائیں تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جیسے ہوا پانی سورج اور سب سے بڑھ کر ہمیں دیکھنے کے لئے آنکھیں سننے کے لئے کان اور بولنے کے لئے زبان عطا کی ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر عدا کریں وہ کم ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنی پہلی سرگرمی کی طرف جس کا نام ہے بوجھو تو جانے پیارے بچوں یہ خوبصورت کائنات اور اس میں مجود تمام چیزوں کا خالق مطلب بنانے والا اور مالک کون ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جی ہاں اللہ تعالی بلکل درست جواب اس کائنات میں مجود ہر شیئر اپنے اپنی انداز میں اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہی ہے جیسے کہ ہم سجدہ ریز ہو کے نہ صرف اس کی نیمتوں کا شکر عدا کرتے ہیں بلکہ اس کی قدرت کا اعتراف بھی کرتے ہیں اگر بہت کرے تو معلوم ہو کا پرندے اپنی انداز میں صبح صویرے اپنے رب کی تصویح بیان کرتے ہیں پیارے بچوں آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کون ہے بلکل درست ہمارے قومی شائر اللہمہ محمد اکبار پیارے بچوں شائر اپنے رب کی اسمت اور تریف نظم کی صورت میں ہی بیان کرتا ہے اور اس نظم کو جس میں ذات باہد یعنی اللہ تعالی کی تاریخ بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں حمد اور آج ہم ایک حمد ہی پڑھیں گے جس کے شائر صوفی طبصم ہے صوفی طبصم بچوں کے لیے بہت سے دلچسپ نظمیں لکھی ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے حمد اور اس کے شائر کا نام کیا ہے صوفی طبصم بہت خوب اس کے شائر کون ہے میرے ساتھ ہو رائے صوفی طبصم جی شاپا چلتے ہیں تدریسی مقاصد کی طرف اس طبق کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حمد کا محفون جان سکے میرے الفاظ سیکھ سکے مشکل الفاظ کے معنی جان سکے تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی نظم حمد جس کا انوان ہے میرا خدا کیا انوان ہے میرا خدا آئیے مل کر ہمد کی پڑھائی شروع کرتے ہیں آپ میرے ساسا دھوڑائیں گے جس نے بنائی دنیا جس نے بنائی دنیا جس نے بسائی دنیا جس نے بسائی دنیا بسائی مطلب آباد کی ہاں وہ میرا خدا ہے ہاں وہ میرا خدا ہے آگے چلتے ہیں ہم اس نے بنائی سارے اس نے بنائی سارے یہ چاند اور تارے یہ چاند اور تارے سورج کو روشنی دی سورج کو کیا دی روشنی شباش سورج کو روشنی دی پھولوں کو تازگی دی تازگی مطلب نیا پن پھولوں کو کیا دی تازگی ہاں وہ میرا خدا ہے ہاں وہ میرا خدا ہے پڑھائی مکمل کر چکے ہیں اب آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے اس نظر میں سے کون کون سے نیت پا سکھے کیا آپ بتا سکتے گے جی بیٹا آپ بتائیں آپ نے کون سا نیا لفظ سکھے بہت خوب بساری آمنا نے کون سا لفظ بتایا بساری کیا ہم نے یہ لفظ ہم تمہیں پڑھا ہے ابھی جی شباش جی بیٹا آپ بتائیں اگلا لفظ ہے تازگی اگلا لفظ کیا آپ نے سیکھا تازگی سورج شاباش اگلا لفظ جب نے سیکھا وہ ہے دنیا دنیا شاباش بیٹا آپ بتائیں آخری لفظ آپ بتائیں خدا ہم نے تو آج بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں لیکن ان الفاظ کے معنی جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ان کا مفہوم واضح ہو سکے آئیے ان کے معنی دیکھتے ہیں پہلا لفظ ہے روشنی روشنی پہلا لفظ کیا ہے روشنی روشنی مطلب اجالہ اور اس کا جملہ ہے سورت سے روشنی اور حرارت ملتی ہے اگلا لفظ دیکھتے ہیں بسائی اگلا لفظ کیا ہے بسائی اور اس کا مطلب ہے عباد کی جملہ دیکھتے ہیں یہ دنیا اللہ تعالی نے بسائی ہے یعنی یہ دنیا اللہ تعالی نے عباد کی ہے اگلا لفظ تازگی اور اس کا پانی دیکھتے ہیں نیا پن تازگی کا مطلب کیا ہے نیا پن آئیے دیکھتے ہیں جملہ اس کا جملہ ہے خوشبو اور تازگی کا دوسرا نام پھول ہے خوشبو اور تازگی کا دوسرا نام کیا ہے پھول شاباش اب وقت ہے ذہنی ازمائش کا دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمتھ کو کتنے لغا سے پڑھا کیا آپ سب تیار ہیں شاباش چلتے ہیں ذہنی ازمائش کی طرف سرگرمی نمبر ایک ہے درست جواب کے گیرد دائرہ لگائیں آپ کو اس میں درست جواب کی دشاد ہی کرنے ہوگی پہلا جملہ ہے ہمتھ کے شائر کا نام ہے ہمتھ کے شائر کا نام ہے علامہ اکبار کاندی آزم صوفی طبصم جی سوچ کے بتائیے گا کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا شاباش صوفی طبصم نمبر دو اس نے بنائے سارے یہ چارم اور دیش یعنی اس نظر کا آپ نے مصر مکمل کرنا ہے دیکھتے ہیں ممکنہ جواب آپ دیکھتے ہیں پہلا لفظ ہے آپ کے لئے تارے شتری آسمان اس نے بنائے سارے یہ چارم اور تارے شاپاش بلکل دروس جواب آگے بڑھتے ہیں دیش کو تازگی دی ہمتھ کب غور مطالعہ تو آپ نے کیا رہے تو آپ ملکل آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اللہ دانا نے تازگی کس کو دی باغوں کو پرندوں کو یا پھولوں کو یہ تو بہت آسان ہے جی ہاں پھولوں کو پھولوں کو تازگی دی شاپاش بہت خوب آئیے دیکھتے ہیں گھر کے لئے کیا کام ہے درسی کتاب کے صفحہ نمبر انتالیس پر دیئے گئے الفاظ خوشخط لکھیں اور یاد کریں آپ نے ان الفاظ کو خوشخط لکھتا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ پھر ملیں گے اللہ حافظ